موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین حضرات السلام علیکم جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد پاکستان میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ سات واروزہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور دنیا ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشنز جن کا آغاز ہم نے کیا تھا یکم رمضان سہر سے رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے اور قرآن کریم سے قربت کی جو کوششیں ہم کر رہے ہیں صرف ایک دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں انہیں قبول فرمائے قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے آغاز کیا تو ہم نے قرآن کریم کیا فرماتا ہے روزوں کے تعلق سے اور فرضیت روزے کے حوالے سے بات رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی ہے اور جو اس سے متصل آیت یعنی شہر و رمضان اللذی انزل فیہ القرآن خدل للناس بات اس پر شروع ہو چکی ہے اور قرآن کریم کے موضوع پر نئے نئے مضامین ہم سامنے لاتے ہیں نئے نئے عنوانات سامنے لاتے ہیں اور کسی ایک عنوان کے تحت گفتگو کا آغاز کرتے ہیں خواتین و حضرات آپ کو اور ہمیں یاد ہے کہ صبح ہم نے آغاز کیا تھا جس عنوان کے تحت ہمارے علماء سے گفتگو کا جو آغاز ہوا تھا وہ آغاز ہوا تھا کہ قرآن کریم میں موجود پیشین گوئیاں اس حوالے سے بہت ساری گفتگو ہوئی الف لام میم غلے بطر روم کے حوالے سے بات ہوئی کہ رومی مغلوب ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے بتا رہا ہے خوشخبری سنا رہا ہے کہ انہیں بتا دیں انہیں ان رومیوں کا بتا دیں کہ انہیں انقریب فتا ہوگی اللہ جسے چاہتا ہے نسرت عطا کرتا ہے یہ ایسی مزہ کا خیز بات تھی اس زمانے میں ناؤزب اللہ ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے رومیوں پر شکست کس نے دی تھی رومیوں کو شکست دی تھی فارس نے ایران نے خواتین و حضرات اور پھر وقت نے یہ دکھایا کہ رومی غالب ہو گئے اور قرآن کریم کی یہ بات سچی ثابت ہوئی اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ قرآن کریم کی کوئی بات غلط ثابت ہو جائے یہ کلام خداوندی ہے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے بات سچی ثابت ہوئی خواتین و حضرات قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں بات سچ ثابت ہوئی اور اِنَّا فَتَحْنَا لَكَفَتْحَمْ مُبِينَا سُلِحْ حُدَيْوِيَا کا وقت اور فتح کی نویت دی جا رہی ہے کسے خبر تھی کہ دو برس کے بعد فتح مکہ ہو جائے گا خواتین و حضرات تفصیل سے بات کریں گے بہت سارے اور موضوعات سامنے آئیں گے اس وقت ہمیں لینا ایک بریک واپس آئیں گے تلاوت قرآن کریم کے لیے میں گزارش کروں گا بریک سے واپس آنے کے بعد محمد اکبر مالکی صاحب سے ساتھوہ روزہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابر کا نام سے سورة الروم پرانے کریم کا تیسوہ سورہ ابتدائی آیات کے لیے درخواست کروں گا محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب سے قاری صاحب آغاز فرمائیں بسم اللہ اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملہی من الشیطان الرحیم ماشاءاللہ فی ادنى الارض وهم من بعد غلبیم سیظلمون سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ یَشَاءُ ویوم اذی يفرح المؤمنون بنصر اللہ موسیقی صدق اللہ علیہ وسلم ابتدائی پانچ آیات کی تلاوت آپ نے فرمائی ترزمہ پیش کر رہا ہوں کہ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور وہ دن وہ ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے صدق اللہ العظیم خواتین حضرات تشریف فرما ہیں محترم مفتی ارشاد احمد ایجاز صاحب ممتع ظالم دین سب آپ سے واقف ہمارے ملکہ بہت معروف اور مقبول نام ایک دنیا کا سفر آپ نے کیا حالات حاضرہ پر گہری نگاہ اور آج کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں مفتی صاحب کا خوش آمدیت کہتے ہیں اور ہمارے ایک اور مہمان خواتین و حضرات جب بھی تشریف لاتے ہیں ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں تفسیر قرآن قرآن کریم سے بیان کرتے ہیں محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سابق ممبر اسلامی نظریاتی کانسل اور صنف خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم شکیل مدنی صاحب شکیل صاحب خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو ہم آپ سے ناتیں سنیں گے انشاءاللہ تعالی لیکن خواتین و حضرات میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عرصے میں کیونکہ مجھے بریک کے طرف جانا ہے اس کے بعد ناتوں کے لیے میں تفصیل سے وقت دوں گا مدنی صاحب کو روزانہ ہم سہری میں ایک سوال رکھتے ہیں افطار میں قرآن دازی ہوتی ہے اور کیو موبائل کی جانب سے کسی ایک ونر کی خدمت میں کیو موبائل کا سیٹ پیش کیا جاتا ہے صبح ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ شب قدر رمضان کے کس عشرے میں آتی ہے شب قدر رمضان کے کس عشرے میں آتی ہے درست جواب تیسرے عشرے میں جو افراد جن افراد نے جن ناظرین نے ہمارے صحیح جواب روانہ کیے ہیں ان کی خدمت میں قرآن دازی کے ذریعے ہم ایک کیو موبائل پیش کریں گے اور خواتین و حضرات بریک پر جانے سے قبل صرف ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ داد اللہ تعالی عنہ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے کہ اگر میں شب قدر پالوں تو میں کیا پڑھوں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ وجود کائنات فرما رہے ہیں کہ حائشہ پڑھا کرو اللہم انکا افو من تحب الافو فافو ان اللہ اکبر ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہم درخواست کریں گے شکیل مدنی صاحب سے ایک بریک والکم بیک خواتین و حضرات جشنی رمضان چانس میشنز میں ایک بار پھر خوش آمدیل موضوع ہمارا آج کا پرانے کریم میں موجود اللہ تعالیٰ کی پیشین گوئیاں بات ہوگی تفصیل کے ساتھ لیکن پہلے نات رسول مقمول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں درخواست گزار ہوں محترم محمد شکیل مدنی صاحب سے ارشاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید اور خون کے پیاسوں کے لیے میں ہی وے دعا ہوں اور خون کے پیاسوں کے لیے میں ہی وے دعا ہوں اور ایک سوال ہر طور کی تاریخ سے یہ پوچھ رہا ہوں ہے تیرے یہاں کوئی جو آقا سے بڑا ہو شایان نبی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ شکیل مدنی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیے سلامت رہیے سبحان اللہ خواتین حضرات وقت کیونکہ بہت محدود ہے ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے تو میں فوراں ڈاکٹر موسید نقوی صاحب پر طرف آ رہا ہوں آج کا موضوع قرآن کریم کی پیشین گوئیاں بلے بطر روم سورہ روم آیت پہلی دوسری تیسو چوتھی پانچویں آپ نے آیات الابت فرمائی کیا ہے ڈاکٹر صاحب یہ اس پہ ذرا ڈالیں روشنی کہ ایرانی ہرا چکے ہیں غالب کر چکے ہیں مغلوب کر چکے ہیں رومیوں کو اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے اور فتح کی نویس سنا رہا ہے اور پھر یہ بھی فرما رہا ہے کہ مسلمان جویں اس فتح سے خوش ہو جائیں اور اس کا تعلق غزبِ بدر سے بھی جوڑا جا رہا ہے ارشاد دیکھئے منیدی طور پر یہ ہے کہ اس دور کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو روم کی جو تہذیب ہے وہ تہذیب یونان کی تہذیب کے اوپر بھی غالب ہے اور یونان کی جو تہذیب تھی جو مایتولوجی کے اوپر بیس کرتی تھی اور خود روم کی تہذیب بھی اس کو عیسائیت نے مسیحت نے اس کے پر غلبہ پا لیا ہے اور تورات کی تعلیمات اور انجیل کی تعلیمات پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اب روم جو ہے بنیادی طور پر عیسائیت کے ماتحد ہیں دوسری طرف ایران کی تہذیب جو بالمقابل تہذیب سمجھی جاتی تھی وہ مجوسیت اور زرد تشتیت کے سارے ہیں وہاں کی تہذیب میں ابھی تک جو وحیِ الہی ہے اور الہامی انصر ہے وہ داخل نہیں ہوا ٹھیک ٹھیک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادہ جو پانسو اکھتر میں ہوتی ہے اسوی میں اسوی میں پانسو اکھتر اسوی میں ہوتی ہے تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ کلامِ الہی اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو اصلاً ماننے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ غلبہ دیتا ہے ابھی ایرانی جہاں انہوں نے روم پہ کیا ہوا یعنی کف کی طاقت غالب آئے میں ہیں لیکن انقریب تم یہ دیکھو گے کہ وہ تہذیب جو اب تورا ضبور اور انجیل کے تحت ہے وہ لوگ جہاں ان کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ غلبہ دے گا سبحان اللہ ڈاک صاحب یہاں پر ایک بریک کی طرف جانا ہے لیکن جو نکتہ آپ نے اٹھایا ہے خواتین و حضرات ڈاکسر نے فرمایا کہ وہ لوگ وہ افراد جو توریت زبور اور انجیل کے ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ دے گا یعنی آسمانی کتب کی جو اتباع کر رہے ہیں قرآن کریم بتا رہا ہے کہ ہم انہیں جو اب مغلوب ہو چکے ہیں غالب کریں گے اور قرآن کریم کی یہ بات حرف بحرف پوری ہو رہی ہے اور جب یہ بات جس دن یہ رومی غالب ہو رہے ہیں اسی دن سطرہ رمضان دو ہجری مسلمان فتح یاب ہو رہے ہیں اس وقت بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے یہی سوالات رکھیں گے مخت ارشاد صاحب اور ڈاکٹر موسیل نقوی صاحب کی خدمت میں ایک چھوٹا سا بریت موسیقی موسیقی مولکم بیک خواتین و حضرات جشنہ رمضان، افطار ٹرانسمیشن، ساتھ مہ روزہ اقتدام پہ پہنچ رہا ہے بات ہو رہی ہے جس انوان کے تحت وہ انوان یہ ہے موضوع یہ ہے کہ قرآن کریم کی داخلی پشینگوئیاں قرآن کریم نے بہت ساری پیشنگوئیاں کی اور وہ حرف بحرف پوری ہوئیں میں نے انٹرو میں جیسا ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ پہلے عرض کیا تھا کہ مثال کے طور پر قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا اور یہ بات کب ہو رہی ہے اس وقت کہ سلحہ دیبیہ کا واقعہ ہوا چھے ہجری میں اور عمرہ کیے بغیر چودہ سو صحابہ رضمان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ آپ واپس جا رہے ہیں کسی خبر تھی کہ دو برس بعد فتح مکہ ہوگا اور دس ہزار یہ قطنوسیوں کا لشکر آئے گا اور فتح مکہ ہوگا اور قل جا لق وضاق الباطل اِنَّا الباطل اکانا زہوقہ کی بات ہوگی غلے بطر روم کی بات ہوئی ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے آغاز میں کچھ گفتے کو فرمائی کہ کیوں نویت سنائی جا رہی ہے کیوں خوشخبری سنائی جا رہی ہے مسیحیوں کو رومیوں کو کہ تم مغلوب تو ہو گئے لیکن تم جلد ہی غالب ہو جاؤ گے فی بد سنین کا لفظ پرانے کریم میں آیا ہے مفتی صاحب میں چاہتا ہوں فی بد سنین یہاں پر ذرا اس سے کچھ آغاز کریں آپ اور اس بات کو جوڑیں جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی تھی کہ مسیحی اہل کتاب توحید سے آشنا انہیں کہا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو قرآن کریم میں بدع سنین کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا جو اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو چند سال کچھ سالوں میں اور جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی تھی اگر ہم اس بات کو بڑھائیں تو در حقیقت اگر اس چیز کا جائزہ لی جائے تاریخی طور پر تو وہاں پر دو طرح کی تہذیبوں کا ایک طرح کا تصادم تھا ایک وہ تہذیبیں جو خدا کی منکر تہذیبیں تھی جن کے شرکت رویہ تھا مشرقین کی تہذیبتی چاہے وہ مشرقین اس شکل میں موجود ہوں یا ادھر جو ہیں مشرقین مکہ کی شکل میں موجود ہوں تو جب خدا کی دعوت بلند کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے تو جو بہت سارے تعصبات ان کے پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح سے ہم کو دعوت دے رہے ہیں اور پھر جو خارج عرب سے لوگ تھے جو تہذیبیں عربوں کو اپنا نیچے سمجھتی تھی اور اپنے آپ کو اوپر سمجھتی تھی ان سب کا ایک خاص قسم کا ایک تصادم کی کیفت پیدا ہوئی تو ان تہذیبوں کا خیال یہ تھا کہ یہ جو اٹھے ہیں یہ جو دعوت اٹھی ہے چاہے کسی بھی شکل میں اٹھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت لے کر آئے ہیں اور آپ سے پہلے جو مسیحی دعوت رہی ہے موجود جن کا دعوی ہے کہ ہمارے پاس ایک آسمانی کتاب ہے اور ایک نبی ہے یہ سب مٹنے والی اور فنہ ہونے والی دعوتیں ہیں ان کا کوئی مقام منصب اور مرتبہ نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو جو ایک بشارت دی اور مسلمانوں کو جو ایک نویت سنائی اور ایک خبر سنائی کہ مستقبل میں ابھی تو یہ مغلوب ہیں لیکن مستقبل میں ان کو غلبہ حاصل ہوگا تو اس کے اندر کئی طرح کی چیزیں تھیں ایک تو اس کے اندر یہ بات تھی کہ جسے کہتے ہیں بہتی عجوبہ جو آپ نے تعریفی کلمات میں بھی یہ بات کہی کہ ایک اچھمبہ سمجھا جاتا تھا یہ کہ بھئی یہ بات بھی کوئی کر سکتا ہے کہ اتنی بڑی تہذیب اور اتنے بڑے مدد مقابل لوگوں کے مقابلے میں یہ غالب آ جائیں گے جن کے غالب آنے کا کوئی تصوری نہیں ہے تو ایک تو یہ ایک اچھوتی اور ایک عجیب سی بات ان کو لگی اور اس کے اندر انہوں نے ایک تمسخور پر اڑایا کہ بھئی یہ کیا مذاق انہوں نے لگایا ہے ان کی باتیں ویسے ہی ناقابل سما ہیں اور دیکھ لو کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ دیا غالب آئیں گے تو ایک تو یہ بات تھی کہ ایک عجیب چیز کی طرف توجہ دلانا کہ تم لوگوں کی نظر میں بات وہ نہیں ہے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سارا نظام کائنات اور یہ سارا جو ہستی کا ہے نظام یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے غالب اور مغلوب کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ کہ اللہ تعالی یہ لکھ چکا ہے تیہ کر چکا ہے کہ ضرور بھی ضرور غالب ہوں گا میں اور میرے انبیاء اور میرے رسول تو اللہ تعالی اس چیز کو اس حقیقت کو ہمیشہ لاکے رہتا ہے کسی وقت زمانے کے تصرفات کی وجہ سے اور اللہ کا جو ایک نظام ہے کہ حق اور باطل کی جنگ میں کبھی نیچے کبھی اوپر تِلْقَ لَيَّا مَنُدَعْ بِلَهَا بَيْنَ النَّاسِ کے الفاظ میں جو قرآن فرما چکا ہے تو اس کے تحت اگر اس وقت ان کو وہ مغلوب ہیں اور خالصتاً منکرِ خدا اور خدا کے ساتھ ہزار ہا شریک ماننے والی طاقتیں غالب ہیں تو اس میں کوئی تعجب مت کرو اس کو تم کوئی حتمی عمر مت جانو یہ ضرور بھی ضرور یہ لوگ مغلوب ہوں گے اور چند سالوں میں اللہ تعالی ان کے جو لوگ جو آج مغلوب ہیں ان کو اللہ تعالی غالب کرے گا تو اس میں مسلمانوں کو ایک نویت کی خوشخبری یہ بھی تھی کہ اہلِ کتاب جو کہ بہرحال اللہ کے ماننے والے ہیں بہرحال نبی کے ماننے والے ہیں اور وہ ایک کتاب کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالی کی نصرت اور فتح ان کو جب مل رہی ہے تو وہ جو کہ ان نبی کو بھی مانتے ہیں ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور ان نبی اور ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی نصرت اور غلبہ دے گا بظاہر اسباب کیسے ہی ہوں بظاہر کچھ بھی نہ نظر آتا ہو کہ مل سکتی ہے ہمیں فتح مل سکتی ہے یا ہمیں غلبہ مل سکتا ہے مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو کلمات ارشاد فرما دیئے بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْيَشَاء اللہ کی مدد کے ساتھ جو جس کی چاہے مدد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ایک جو آیت اتاری یہ مسلمانوں کی حوصلہ افضائی اور ان کفریہ طاقتوں مشرکانہ طاقتوں کی حوصلہ شکنی اور اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے نظام کا حتمی غلبہ اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والی جو کتابیں ہیں اور جو انبیاء اکرام ہیں ان کے ساتھ نصرتِ الٰہی کا شامل ہونا یہ تمام پیغامات اس آیت کے اندر شامل ہیں لہذا یہ اس لحاظ سے یہ بہت ہی انوکھی اور بہت ہی بدیع اور بلیخ قسم کی آیت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام چیزیں جمع فرما دیں وہ لوگ جو کہ اللہ کو مانتے ہیں اور نبی اور کتاب پر ایمان رکھتے ہیں ان کے بارے میں بھی ان کا بھی جو بھی درجہ تھا وہ بھی بیان ہو گیا اور اللہ تعالی نے اس پورے نظام کائنات کی حقیقت بنصر اللہ ینصر منی شاہ وہوالعزیز الرحیم بردست غلب والا ہے اور رحم والا ہے اس کے ذریعے اس پورے چیز کو بیان فرما دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو باتیں آپ نے فرمائی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو اللہ تعالی کی صفاتی نام رکھے گئے ہیں عزیز اور رحیم اس کی بھی یہ خاص حکمت ہے اس پر بھی ہم بات کروائیں گے کہ اللہ تعالی عزیز ہے طاقتور ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے پاورفل ہے اور رحیم بھی ہے تو عزیز اور رحیم اس کی کیا خاص حکمتیں وہاں معلوم کریں گے لیکن پہلے ایک کال لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم السلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر کون صاحب کہاں سے جناب زاہد بات کر رہا ہوں جناب والا جناب آپ کی ٹرانسمیشن ماشاءاللہ بہت اچھی جاری ہے الحمدللہ سر کیا سوال سر میرے سوال یہ ہے میری سوال نہیں ہے میری آپ سے گزارش ہے کچھ دعا کی ہم سب کے لیے آپ بھی دعا فرمائیں ہم آپ کے لیے دعا گو آپ ہمارے لیے دعا گو جی بالکل ایک میرا آپ سے ایک بات شکر کرنا چاہوں گا کہ ابھی ہماری پاک فوج کے ساتھ اظہار ایک جہتے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں آج ایک ساتھ فوج کو جو ہے وہ ان کی سرگلندی کے لیے اور ان کی فیور کے لیے جو ہے وہ آج ایک ساتھ ہیں تو ہم کیا پاکستان کے لیے اگر اسی طرح ایک ساتھ ہو جائیں اور دین کے لیے ایک ساتھ ہو جائیں تو کیا اچھا ہوگا کیا اچھی بات ہے بھائی زائی صاحب آپ کے سوال بہت اچھا ہے میں آگر آپ اجازت دے تو میں آپ کی خدمت میں اتنے اچھے سوال کرنے کے سلے میں ایک کیوں موبائل پیش کروں آپ قبول کریں گے میں بہت جنادہ والا بہت اچھا کہ دین جو ہے نا دین ایک بائنڈنگ فورس ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہوا سماکم المسلمین اور انم المومنون اخوا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایک تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں خواتین حضرات اس وقت بریک کے طرف جا رہے ہیں اور جو بات فرمائی تھی مفتی صاحب نے بریک سے واپس آنے کے بعد اسی بات کو آگے بڑھائیں گے فی بد سنین کے بعد رومی غالب ہو جائیں گے ایک کامیاب ہوں گے لیکن جو بد سنین ہے یہ تین سے نو برس کے درمیان کا جو عرصہ ہوتا ہے اس پر ڈاکٹر محسن نقی صاحب بات کریں گے فی الحال ایک بریک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان لا 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 محمد رسول اللہ فلاح حی علی الفلاح حیر ردام موسیقی حیر رد حفظ حیر رد حفظ حیر رد حفظ موسیقی موسیقی